اندرونی سندھ کے لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ میریٹ کی اوپر کراچی کے لوگوں سے کمپیٹ نہیں کر سکتے اگر کسی بہت غیر جانب دار اور کسی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے ذریعے آپ کراچی کے بچوں اور انٹرنیشن کے بچوں کا اگر کوئی موازنہ کرے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی کمپیٹیشن کرے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کراچی کے بچوں کو کوئی کمپیٹ کرے اس مطبعہ ایک لاکھ 64 ہزار بچوں نے ٹیس دیا ہے آٹھ ہزار روپے کے ساتھ سے آپ نے وصول کیا ہے ایک ارب پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیا ہم اس شہر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہم اس شہر کے طلبہ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں لوگ جو اگزیمز دینے سے رہ گئے وہ بچے وہ طلبہ طالبات روتے رہے ہیں ان کے پیرنٹ سڑکوں پر روتے رہے ہیں کسی نے ان کی دادرسی نہیں کیے یہ ظلم ہے اور پھر اس کے بعد ابھی ان تمام زیادتیوں کی وجہ سے ریزرلٹ ابھی روک لیا گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریزرلٹ کو ابھی اناؤنس نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ باقاعدہ پیسے کی بنیاد کے اوپر ریزرلٹس تبدیل کیے جا رہے ہیں بلکہ ابھی ہم اگر اس کو اس طرح کہیں کہ جس طرح انتخابات میں انتخابات کے بعد فارم فورٹی فائف کے بعد فورٹی سیون ایشو کیے گئے تھے اسی طرح اس ایمڈی کیٹ کے ایگزیمز کے اندر جو آپ کیز دیتے ہیں اس پہ بچہ اپنا ریزرلٹ چیک کرتا ہے وہ ریزرلٹ چیک کرنے کے باوجود اسی کو ایک سو اسی بنانے کے لیے باقاعدہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں اور اب پھر دوبارہ سے فارم فورٹی سیون کی طرح یہاں دھاندلی ہوگی اور پھر اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی اس شہر کے لوگوں کے ساتھ میٹرک بوٹ کے اندر بھی جو افسران لاکھے تائینات کیے گئے انہوں نے دانستہ طور پر میٹرک کے ریزرلٹس کے اندر بھی اس شہر کے لوگوں کو نمبر کم سے کم دینے کی کوشش کی اور ان کو دانستہ طور پر تعلیم سے محروم رکھنے کی کوشش کی انٹرمیڈیٹ کے بعد لوگ اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنے پروفیشنل کالیجز کی طرف قدم آگے بڑھاتے ہیں لیکن انٹرمیڈیٹ کے ایگزیمز کے اندر یہ ایمٹیکیٹ کے جو ایگزیمز ہوتے ہیں اس کے اندر جو فرسٹ ایئر کا ریزرلٹ ہوتا ہے اس کی پرسنٹیج کی بنیاد کے اوپر آپ ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ انتہائی غلط ہے اسی طرح جب آپ میٹرک کے ایگزیمز دے رہے ہوتے ہیں تو آپ نائنٹھ کے جو ریزرلٹس ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ کالیج میں ایڈمیشن کیلئے اپلائی کرتے ہیں اور بورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی نائنٹھ کی پرسنٹیج کی بنیاد پر آپ کو کون سا کالیج آپ کے آپ کو چار چوائس دی جاتی ہیں کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ قصبہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ میڈاب میں جا کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہ آپ نے باقعدہ اس شہر کے لوگوں کو تقسیم کر دیا اور آپ نے نائنٹھ کی ریزرلٹ کی بنیاد کے اوپر آپ نے کالیجز ڈیسائیڈ کر لیے آپ جو یہ ایمڈی کےٹ کے ٹیسٹ لیتے ہیں آپ کے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو ہمارے انٹرمیڈیٹ کالیجز کے جو ریزرلٹس ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتے یہ کس کا سسٹم ہے اسی گورنمنٹ کی منسٹری آف ایڈوکیشن ذیمہ دار ہے اگر انٹرمیڈیٹ کے ریزرلٹس صحیح نہیں ہوتے اگر یہ سسٹم کا فیلیر ہے تو یہ سسٹم کا فیلیر کی ذمہ دار کون ہے ظاہر حکومت ذمہ دار ہے اس حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کالیجز کے اندر تعلیم کی میار کو بہتر بنائیں اور ان کالیجز کے اندر جو ایگزیمز ہو رہے ہیں اس کے ایگزیمز کو بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیے کہ کہیں اس میں میرٹ کا قتل نہ ہو رہا ہو اور اگر وہ نتائج بہتر ہوں گے تو پھر آپ کو یہ دوارہ سے ٹیسٹ لینے کی کیا چونسٹھ ہزار بچوں نے ٹیسٹ دیا ہے آٹھ ہزار روپے کے حساب سے آپ نے وصول کیا ہے ایک ارب پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیا کیا فیسلیڈیز دیا آپ نے اور یہ پیسے جو آپ وصول کر رہے ہیں اس عوام سے یہ ایکسٹرہ خرچہ ہے ان غریب لوگوں کے اوپر جو اپنے بچوں کو اپنے برطن بیچ کے اپنے زیور بیچ کے پڑھا رہے ہیں یہ ہم نے کہا تھا کہ پیپر لیک ہوا ہے اور اس کے بعد پیپر دوبارہ ہوا میں نے اس برطبہ بھی پہلے سے کہا تھا کہ مجھے اس بات کا خطشہ ہے کہ پھر دوبارہ پیپر لیک ہوا اس لئے کہ انٹینشن ان کی یہ ہے کہ ہم پیپر لیک کریں گے تو ظاہر ہے کہ اندونہ سندھ کے لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ میریٹ کے اوپر کراچی کے لوگوں سے کمپیٹ نہیں کر سکتے اگر کسی بہت یعنی غیر جانبدار اور کسی انٹرنیشنل انسٹیوشن کے ذریعے آپ کراچی کے بچوں اور انٹینشن کے بچوں کا آپ اگر کوئی موازنہ کریں اور ان کے ساتھ کوئی کمپیٹیشن کریں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کراچی کے بچوں کو کوئی کمپیٹ کریں تو ظاہر ہے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا جس کی وجہ سے مجھے اس بات کا خطشہ تھا کہ یہ پیپر لیک کریں گے جان موچ کر اور اپنے اندونہ سندھ کے لوگوں کو وہ فیسلیٹیٹ کریں گے اور ایسا ہوا اس کے بعد ابھی میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ دیکھئے ریزلٹ تبدیل کیے جائیں گے اور کیونکہ میرا ریزلٹ صرف میرے پاس ہے میرے پوڑوس کا ریزلٹ میرے پاس نہیں ہے ہر ایک کے پاس اپنی کیز ہیں اور وہ اس سے اپنا ریزلٹ چیک کر رہا ہے تو ریزلٹ تبدیل کرنا بھی کوئی طرح بڑا مسئلہ نہیں ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل ہم کوئی اس شہر میں آگ لگا دیں گے ادھم ہو جائے گا لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کی سوچ میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے یہاں اس شہر کے اندر آپ نے جب کالج کے اندر جو تعلیم ہے آپ انہیں یقصہ سہولت فراہم نہیں کر رہے آپ انہیں فرسٹ ایر کے بنیاد کے اوپر کالج کے اس میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ نائن کے ریزرٹ کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں ایک شخص اگر کسی بیماری کی وجہ سے نائن میں اگر وہ پیپر نہیں دے سکا اور اس کے پرسنٹیج وہ نہیں ہے تو وہ کیا کسی اچھے کالج میں میٹرک کے اندر اپنی جو پرسنٹیج جو اس کو ایمپروف کر کے وہ کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا لے سکتا ہے لیکن آپ نے نائن کی بنیاد پر اس کا کالج فکس کر دیا اسی طرح اس ایمڈیگیٹ کے ایگزیم کے اندر فرسٹ ایئر کے ریزرٹ کی بنیاد کے اوپر اس ایگزیمنیشن کے اندر لوگ اپیر ہوئے ہیں انٹر کا جو ریزرٹ آیا وہ تو ابھی دو دن پہلے آیا ہے جو لوگوں نے اپلائی کیا تھا اس ایگزیم کے لیے وہ تو فرسٹ ایئر کے ریزرٹ کی بنیاد کے اوپر کیا تھا فرسٹ ایئر میں اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے اپیر نہیں ہوا اس کا کوئی پیپر رہ گیا ہے اگر اس کی پرسنڈیج کم ہے تو اس کا مقصد ہے وہ اس ایمڈیگیٹ کے ایگزیم میں شریک نہیں ہو سکا اگر وہ شخص انٹر کے ریزرٹ کے بعد شامل ہوتا اور اس کی پرسنڈیج کم ہوتی تو وہ ڈسکالیفائی ہونا چاہیے تھا ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ فرسٹ ایئر میں کسی کی پرسنڈیج چالیس پرسنڈ ہوتی ہے لیکن وہ امپروف کرتا ہے اس کو ہم اس شہر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہم اس شہر کے طلبہ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس شہر کے اندر گیارہ سو سیٹوں میں سے چار سو سیٹیں ہیں ساڑھے تین کروڑوں کے شہر کے اندر چار سو ڈاکٹرز کی سیٹیں ہیں ان چار سو میں بھی ظاہر ہے اس شہر کے جو جنون لوگ ہیں ان کے حصے میں دو ڈھائی سو سیٹوں سے زیادہ نہیں آتی اس لئے کہ یہاں پر پورے پاکستان سے آنے والے لوگ دو میسائل بنا کر اس دو میسائل کی بنیاد پر ان چار سو میں بھی حق تلفی کرتے ہیں لوگوں کی ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ظلم و زیادتی اب بند کیجئے